ٹو پلاس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹو پلاس آپ ٹھیک ہوں گے جی ٹو پلاس اپنے اردو کی بک نکالیں اردو کی بک کا آج ہمیں نظم پڑھ رہے ہیں باغ پانی اس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے سب سے پہلے خاص الفاس باغ سجانہ کیاری خات رنگ برنگا بچوں نے ایک باغ لگایا باغ کو اپنے خوب سجایا کرتے وہ کام باری باری پودے لگاتے کیاری کیاری روز خبر وہ اس کی لیتے وقت پر خاد اور پانی دیتے رنگ برنگے پھول مہکتے آگ کے پرندے ان پہ چہتے پھل بھی میٹھے میٹھے آتے پھل بھی وہ جو سب کو بھاتے جو بھی بچہ محنت کرتا وقت مزے سے اس کا گزرتا شفیع دین نیر نے اس نظم کو لکھا ہے یعنی شائر کا نام کیا ہے شفیع دین نیر نظم جو لکھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں شائر اب جو آپ نے نیکسٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے اس کے مشکل الفاظ یہ آپ کا بچو لیکچر نمبر 15 اور 16 دونوں ہیں گھٹے میں آپ کو آج یہ نظم پوری کراؤں گے ایکسرسائز کے ساتھ بھی اور مشکل الفاظ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ جمع بچوں بچوں کی جمع بچوں بچوں کے بعد سجایا سین زبر جیمسر جیملیجا یہ لیفیا سجایا سجایا کی کیاری کافزر کی یہ لیفیا یہ ذہن میں رکھنا نکتوں والا کاف نہیں ہے ڈنڈے والا کاف ہے کیاری کیاری کے بعد دیکھیں کھیل افخاد علماء افخاد چہک چے ہے چہ کاف تے بڑیے تے چہک تے سیرے کے نیچے یہاں پہ آپ نے اس پر مو لگا اسی طرح میم ہے مہک کاف تے بڑیے تے مہک تے میم ہے مہنون تے نت مہنت رنگ برنگے رینو رنگ یہ ایک ہی لفظ ہے اکثر بچے رنگ کو الگ اور برنگ کو الگ لکھتا ہے رنگ برنگے یہ ایک ہی لفظ ہے ایک ساتھ لکھ رہا ہے میتھے میم زیر یہ پہلے میم کے ساتھ یہ پھٹھے بڑیے تے ٹھیک ہے میم کے بعد یہ کسی رہا پھٹھے بڑیے تے بھاتے بھاتے کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنے بھیری بھاتے بڑیے تے بھاتے پوچھنے کو ٹھیک یہ آپ کے مشکل الپاظ ہیں انہیں آپ نے املا کے لیے تیار بھی کرنا ہے اور اپنی چھیٹ پر تین بار ان الپاظ کو خوشکت کر کے لکھنا بھی ہے آپ اس کی ایکسرسائز دیکھیں اسی ایکسرسائز بھی پڑھیں باگ سجانہ کیاری خات رنگ برنگا خوب پودے میٹھے محنت مزے وقت جو بھی بچہ محنت کرتا وقت مزے سے اس کا گزرتا اسی طرح جواب لکھیں بچوں نے کیا لگایا بچوں نے کیاری میں پودے لگائے یہی کیا تھا نا کیاری بچوں نے کیاری میں پودے لگائے اس کا جواب میں لکھ رہی ہوں یہاں پر آپ نے اپنی شیٹ پر لکھنے اور بک پر پینسل سے لکھنے کیاری میں پودے لگائے لامزو اور گافلکہ حمزہ بڑھئی لگائے بچے کیسے کام کرتے تھے بچے کیسے کام کرتے تھے بچے باری باری اپنا کام کرتے تھے بچے باری باری بچے باری باری اپنا کام کرتے تھے بچوں نے کیا لگایا باگ لگایا کیاری میں پودلائے کن بچوں کا وقت مزے سے گزرتا ہے جو وقت پر جو وقت پر اپنا کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے کن بچوں کا وقت مزے سے گزرتا ہے جو بچہ محنت کرتا ہے جو بچہ محنت کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جملے بنائیں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا الفاظ جملے ایسے کہتے ہیں جو الفاظ دیوں ان کا جملے میں ہونا لازمی ہے رنگ برنگا باغ میں رنگ برنگیں پھول ہیں میں نے رنگ برنگا لباس دیکھا ٹھیک اسی طرح خبر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عورت کی روز خبر لیا کرتے تھے خبر لینا کہنا پوچھنا کسی کے بارے میں معلومات رفنا سجانا ہم نے اپنا گھر سجائے اید پر اپنا گھر سجاتے ہیں بچوں نے باغ سجایا ٹھیک اب دیکھیں یہ اپنے جملے بنانے جو سوال جواب ہو گئے اس کے پاس گینے اور نمبر پڑھیں ایک یہ ریاضی میں فگر لکھے ہوئے ہند سے جنہیں ہم بولتے ہیں یہ اوڈو کی گنتی ہے ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹ نو اور بس ٹھیک ہے اب آپ نے اس سبق کو اس کے مشکل الفاظ ایکسرسائز کو ہمبت میں لکھنا ہے اب الفاظ معنی دیکھیں الفاظ معنی باتیں اچھے لگتے خبر لینا پوچھ بوچھ کرنا ٹھیک ہے یہ اس کے دو ہی الفاظ معنی باتیں اچھے لگتے خبر لینا پوچھ بوچھ کرنا اور باتیں اچھے لگتے خبر لینا پوچھ بوچھ کرنا ٹھیک ہے رنگ پرنگے کہتے ہیں کئی رنگ کے رنگ پرنگے کئی رنگ کے ٹھیک ہے اب آپ نے ہمبت میں کیا کرنا ہے مشکل الفاظ الفاظ معنی اور تمام مشک ہمبت میں تمام مشک لکھنا ہے اور ساتھ میں اسم کی تعریف ہاں جی اسم کی تعریف میں آپ کو بتا دوں کسی بھی شک سگا یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں اسم کہتے ہیں مثلا پارک علی کوئی بھی کسی بھی چیز کا نام کورس ایمیز ٹھیک ہے اب آپ اس کا ہمبت دیکھ لیں مشکل الفاظ آپ نے لکھنے ہے املا کے لئے تیار کرنے ہے الفاظ معنی اور تمام مشک میں سوال جواب ہیں آپ لوگ کے اور الفاظ جملے ہیں وہ آپ لوگوں نے ہم وقت میں لکھنے ہیں الفاظ معنی میں دوبارہ بتا دیتی ہوں بہتے اچھے لگتے خبر لینا پوچھ کچھ کرنا سجایا سوارا رنگ پرنگے کئی رنگے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا دو لیکچر ایک ساتھ میں نے آپ کو دیئے ہیں ٹھیک ہے پورا لیسن کرا دیا ہے اللہ حافظ